اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ٹیکنیکل گائیڈ پرو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں سفوز سفوز ایک بیسیکلی فائر وال ہے اور نیکس جنریشن فائر وال ہے جو کہ کمپلیٹ ایک نیٹ ورک کنٹرولر ہے جب آپ یہ لگا لیتے ہیں نہ آپ کو کسی سرور کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہی آپ کو کسی قسم کی راوٹر کی ضرورت پڑتی ہے ایک آل ان آل یہ آپ کو ایک سفوز لگانی پڑے گی آپ کا پورا نیٹ ورک کسی سے کنٹرول ہو جائے گا اور یہ بہت ہی پاورفل سفوز ہے اس میں جیسے نارملی لوگوں کے پاس سو دو سو چار سو پانچ سو یوزر ہوتا ہے آپ اتنے یوزرز کو بڑے آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور ایک اپنے پورانے کمپیوٹر کو اٹھا کے آپ سفوز بنا سکتے ہیں یہ سفوز ڈاؤنلوڈ کیسے کیا جاتا ہے اور انسٹال کیسے کیا جاتا ہے یہ تو میں آپ کو ایک الگ ویڈیو بنا کے میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ سفوز سفوز ڈاؤنلوڈ کیسے ہوتا ہے اور انسٹال کیسے ہوتا ہے بلحال میں آپ کے لئے اوورویو لے کے آیا ہوں اس سفوز کا تاکہ کچھ لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ایک نیٹ ورک لگانا ہے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر ہوتے ہیں محلوں گلیوں کے اندر جن کے پاس پچاس سو گھروں کو انہوں نے انٹرنیٹ دینا ہوتا ہے تو ان کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا کنٹرولر لگائیں تاکہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں گے کس کو نیٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا اور کس کو کتنی سپیڈ دینی ہے اور کس کو کتنی سپیڈ دینی ہے تو یہ چیز ان کے لئے بہت ہی بہتر ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھیں آخر تک میرے ساتھ رہیں اس ویڈیو میں مزید ٹائمز آیا کیے بغیر آگے چلتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے سوفوز ڈاٹ کوم یہ بیسیکلی سوفوز جو ہے وہ بریٹش کمپنی ہے جس نے یہ نیٹر کنٹرولر تیار کیا ہے یہ اس کی ویب سائٹ ہے اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ نے ہوم پروڈکس اور فری یوز کرنی ہے پروڈکس تو آپ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ لرن مور کریں یہاں پہ ہوم والے پہ تو آپ کو یہاں پہ فری ویرین کے ڈاؤنلوڈ لنکس مل جائیں گے یہ ڈاؤنلوڈ فری ایڈیشن آپ جب اس کو ڈاؤنلوڈ فری ایڈیشن کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ٹیب آ جائے گا یہاں پہ جب آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو اس کے لیے یوزر نیم بنانا پڑے گا ان کا سوفوز کی ویب سائٹ پہ ریجسٹر ہونا پڑے گا تب آپ کو یہ ایک ISO فائل دیں گے وہ ISO فائل آپ کسی سی ڈی میں یا یو ایس بی میں رائٹ کریں گے اور اس کو نارمل جیسے اپریٹنگ سسٹم ہے لینکس اپریٹنگ سسٹم ایک کمپیوٹر میں انسٹالل کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح اس کو آپ اس میں انسٹالل کریں گے اور اس کی کچھ بیسک سی نیٹ ورک کنفریگیشن ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد اس کو نیٹ ورک کے ساتھ لگا کے کسی دوسرے نیٹ ورک کے پی سی سے آپ اس کو ویب ایکسس کریں گے ویب کا یوزر انٹر فیس ہے وہ آئی پی بیسٹ ہوتا ہے جیسے کہ یہ میں نے اس کو خود سے آئی پی دیا ہوئے ایٹ ٹی ٹی پی ایس آگے آئی پی ایڈرس آگیا آئی پی ایڈرس کے بعد جو پورٹ نمبر ہے نا وہ اس کے جو پورٹ نمبر کمپنی کی طرف سے ہے وہ ڈبل فور ڈبل فور ہوتی ہے تو یہ آپ جب کنفریگیشن کریں گے جو ایک بندہ جو نیٹ ورک کو سمجھتا ہے اس کے لیے بڑا آسان ہے میں ایک الگ ویڈیو بنا کے یہ چیزیں بھی سارے اس میں کلیر کر دوں گا فیلحال میں صرف اس سوفٹ ویئر کا اوورویو لے کے آیا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا سرویسز آپ کو ملتی ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ میرے پاس انسٹالڈ ہے اور آرڈی اس کے اوپر اچھا بلہ لوڈ ڈالا ہوا ہے اور بہت سارے یوزرز اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں اور بہت ہی اچھا نیٹ رک مینیج ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے نہ ہی مجھے کوئی راوٹر لگانا پڑا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ہائیوی سرور لگانا پڑا ہے اس میں پاور کی بھی بچتا ہے اور ہمارے دماغ کی بھی بچتا ہے کیونکہ آپ جب آپ مایکرو سوفٹ کے ونڈوز سرور انسٹالڈ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے اور ایک کام آپ کو خود کرنا بڑتا ہے یہ جو سوفوز نے جو چیز بنائی ہے اس میں ہر کام سمجھ لیں آلریڈی ہوا ہوا ہے آپ نے جسٹ اس کو امپورٹ کرتے جانا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ اس کو کلک کر کے آن کر لیں گے یہ کام کرنا ہے اس کو آن کر لیں گے تو آگے چلتے جاتے ہیں اس کو میں لاغن کرتا ہوں تو آپ کو میں اس کا مین پیج دکھاتا ہوں یہ اس کا مین کنٹرل سنٹر آگیا ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز نظر آرہی ہوگی کہ آپ کے نیٹرک پہ اس ٹائم کتنی کٹیگریز یوز ہو رہی ہیں اور کتنا زیادہ لوڈ کس کٹیگری کے اوپر ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن کٹیگریز ہیں اسی طرح ویب کٹیگریز ہیں یہ آپ کے پاس پرفارمنس آرہی ہے اس سسٹم کی سوفوز کی جو ایکس جی فائر وال ہے اس کی پرفارمنس یہاں سے آپ کو شو کرے گا اس کے اوپر سرویسز کون کون سی چل رہی ہیں انٹر فیسز اس کے کون سے آن ہیں اور کون سے آف ہیں ابھی یہ ریڈ شو کر رہا اس کے مطلب ہے بیچ میں سے کوئی انٹر فیس ڈاؤن ہو ہوا ہے جس وجہ سے یہ ریڈ شو کر رہا ہے اور اس میں بیلٹ ان وی پی این کا بھی آپشن ہے آپ اپنے ایک آفیس کو دوسرے آفیس کے ساتھ وی پی این کے تھرہو کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ سوفوز کا ہی وی پی این ہوگا اور آپ کو کمپیوٹر سے کمپیوٹر وی پی این کنیکٹ نہیں کرنا پڑے گا مین سوفوز سے سوفوز کنیکٹ ہو جائیں گی آپس میں تو آپ پرائیویٹ نیٹرک کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کنٹرول سینٹر میں آپ کے پاس یہ کمپلیٹ ڈیٹیل شو ہو رہی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ آپ کو میں لے کے چلتا ہوں جی کرنٹ اکٹیویٹیز کرنٹ اکٹیویٹیز میں اگر آپ نے یوزرز بنائے ہوئے اس میں لاغ ان پاسورڈ سے یوزر بنتے ہیں جو بندہ آپ کے نیٹرک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا اس کو مزید انٹرنیٹ ایکسس لینے کے لیے یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالنا پڑتا ہے ویب سائٹ کے اوپر ابھی فیلال یہاں پہ کوئی بھی ایڈ نہیں ہے لائیو کنیکشنز لائیو کنیکشنز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے بیسیکلی ابھی کون کون سی ویب سائٹ کون کون سی اپلیکیشنز جو ہیں کنیکٹڈ ہیں اور کس کس آئی پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے لوکل نیٹرک آئی پی ہے دو سو ساتھ یوزر ہے وہ اس آئی پی پہ بھی جا رہا ہے جو بھی کام کر رہا ہے کمپلیٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کون یوزر کہاں جا رہا ہے اور کہاں سے واپس آ رہا ہے سب کچھ اس کے اندر آئی پی وی سکس کے لائیو کنیکشنز ہیں آئی پی سیکنڈ کے کنیکشنز ہیں جو کہ وی پی این کہلاتا ہے آئی پی سیکنڈ ریمورڈ یوزر ہیں کہ ریمورڈ یوزر کون کنیکٹ ہے اس کے ساتھ ریپورٹس میں دیکھیں جا کے اب اس کی جو ریپورٹس ہیں ریپورٹس اتنی ڈیٹیل میں آپ کو دی جاتی ہیں کہ آپ اس میں ایک ایک بندے کو پکڑ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے نیٹورک کے اوپر آپ کس کس چیز کو بلوک کر رہے ہیں کس کس چیز کو آپ آگے جانے دے رہے ہیں یہ ہر چیز کو ریکارڈ کرتا جاتا ہے ریپورٹس کے اندر آپ دیکھیں آپ کے سامنے سب سے زیادہ اس نیٹورک پہ فیس بک ویب سائٹ یوز ہوئی ہے یہ بیسیکلی ٹائم آرہا دیکھیں چھ دو سے چھ دو مطلب یہ ایک دن کا ڈیٹا آرہا ہے چوبیس گھنٹے کا یہ ڈیٹا آرہا ہے ابھی چوبیس گھنٹے تو نہیں کہا سکتے کیونکہ رات بارہ وجہ سے چھ دو جو ڈیٹ سٹارٹ ہوئی تھی رات بارہ وجہ سے لے کر ابھی دس بج کے تین منٹ ہوئے ہیں ابھی تک کا یہ ریکارڈ آرہا ہے اب اس میں دیکھیں فسٹ آپ کے پاس ویب سائٹ آگی ہے فیس بک کی اسی طرح zip فائل ڈاؤن لوڈ ہے ssl پروٹوکول ہے یوٹیوب ویب سائٹ ہے یہ آپ کو میجر چار پانچ بتا دے گا آپ اس کو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں کہ جی ریکارڈ پر چارٹ کتنا ہو دس پانچیز پچاس سو دو سو اسی کے ساتھ آپ کو اپلیکیشنز کا بھی بتا رہا ہے کہ سوشل نیٹرکنگ کی اپلیکیشنز سب سے زیادہ ہمارے نیٹرک پر استعمال ہو رہی ہیں سٹریمنگ میڈیا دوسرے نمبر پر ادرز اس میں چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی جو چوبیس پرسنٹ میں آپ کی یوز ہو رہی ہیں یہ اوورال نیٹرک یوز ہی جا آپ کو بتا رہا ہے یہاں پر آپ کو ایم بیز میں بتا رہا ہے کہ جی فیس بک نے رات سے لے کر ابھی تک 4.38 جی بھی یوز کیا ہے اور سوشل نیٹرکنگ نے 4.43 یوز کیا ہے یہ اسی طرح دیکھیں سٹریمنگ میڈیا کا بھی آ رہا ہے ادرز کا آ رہا ہے یوٹیوب 1.88 اب مزید آگے چلتے ہیں ہوسٹ کہ آپ کے نیٹرک پر جو جو آئی پی آپ نے الوکیٹ کیے ہوئے ہیں لوگوں کو اب وہ کون بندہ زیادہ یوز کر رہا اور کون بندہ کم کر رہا ہے یہ ہوگی ریپورٹس اس کی ریپورٹس میں بہت زیادہ گہرائی میں آپ کو ہر قسم کی ریپورٹ یہ جنریٹ کر کے دیتا ہے یہاں تک کہ کون سی ویب سائٹ کھل رہی ہے کون سی کھل رہی ہے ہر چیز یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے مزید اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں آپ ہر طریقے سے اس کو سوٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے کھلے مزید دیکھیں یہاں سے پوری لسٹ ہے آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے ان کو ریپورٹ کو سوٹ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ایسے کہ نیٹرک کنٹرولر کے لیے بیسک سب سے چیز یہ ہوتی ہے کہ نیٹرک کے اندر ہم نے اپنے جو وین پورٹس ہیں اور لین پورٹ ہیں ان کو ہم نے سیٹ کرنا ہوتا تو اس میں آپ دیکھیں یہ ساری اس کی پورٹس آ رہی ہیں سائن کرتے ہیں ہم جیسا کہ ایک پورٹ کو ہم نے پورٹ ہے اس کو ہم نے آئی پی ایڈرس دیا 17221 123.1 اس کا مطلب ہے یہ لین پورٹ ہے کیونکہ یہ ہمارا لین کا آئی پی ہے اس ہی آئی پی سے دیکھیں اوپن ہوا ہوا یہ ایک لین پورٹ ہم نے اس کو سائن کر دی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کو وین پورٹ سائن کی ہوئی ہے جیسے کہ یہ وین پورٹ ہے مطلب دو انٹرنیٹ کنیکشن یہاں لگ سکتے ہیں وین کا آپشن بھی ہے جو سیلولر وین ہے مطلب جیسے زون پورٹ سا آپ وہ بن جاتی ہے اب یہاں پہ ایک دو تین انٹرنیٹ کنیکشن ہیں جس میں سے ایک آؤٹ ہے نیٹرک پورٹ کی سیٹنگ کے بعد میں سیٹنگ کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ہمیں نیٹرک زون ہے ٹائپ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہم نے لین رکھنا وین رکھنا ہے ڈی ایم زی رکھنا وائ فائ رکھنا ہے ٹھیک ہے آئی پی جو آپ کو من سے آئی پی آڈرس ملے گا وہ کون سا ہے وہ سٹیٹک ہے ٹریپل پی او او ہے جو ڈی ای ای ڈی ڈی ای ڈی آئی پی رکھ سکتے ہیں اس کا نام رکھ لیں ٹھیک آئر گیٹ وائ پی رکھ لیں اس کا بس یہ سیٹنگ ہے اس کی یہ جسٹ آور ویو ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ ڈی ٹی دیکھیں یہ ایکٹیو ہے یہ بیک اپ ہے مطلب کہ اگر آپ وین لنک لوڈ بیلنس پر چلائیں گے کسی بھی اپنے آؤٹپٹ گروپ کو میں آپ کو آگے وہ بھی دکھاتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ تو اس میں یہ ہوگا کہ پہلے یہ لنک چلے گا ایکٹیو والا اب یہ چل رہا پہ ہے وہ ڈاؤن ہوگا تو بیک اپ پہ چلا جائے گا یہ ڈاؤن ہو اس کے اوپر چلا جائے گا مطلب یہ آٹومیٹک کری آپ کے جو لوڈ کو بھی بیلنس کرتا ہے اور لوڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لنک ڈاؤن ہوتا اس کو آٹومیٹک بیلنس کر کے دوسرے پہ لے چلا جاتا ہے کہ آپ کے نیٹ روک میں کسی قسم کا کوئی ڈیسٹربنس نہ آئے ڈی ای نیس سیٹنگ ہے ڈی ای نیس میں آپ میانویل ڈی ای نیس ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ گوگل کا ڈی ای نیس ڈالا ہوا ڈی ای سی پی جی کس انٹرفیس پہ یہ ہم نے رکھا جی جو ہمارا دیکھ لین پورٹ ہے جو ہم نے اس انٹرفیس پہ رکھ کی ہے اس کے بعد کھا سے کھا تک آئی پی لیز دے وان ففٹی سے ٹو فٹی فور اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے نا یہ سٹیٹک آئی پی میپ یہ میک مائپ مائپ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو میک اڈریس دیں ڈیوائیس کا اور آگے آئی پی دے دیں تو اس ڈیوائیس کو ایک آئی پی دے گا یہ سٹیٹک آئی پی بھی آپ دے سکتے ہیں دیوائیس پہ جا کے آپ ایک آئی پی کنفیگر کریں اور ایک یہ دیں یہ زیادہ ریلائیب ہے کیونکہ ڈیوائیس کسی ٹائم بھی کوئی چینج کر سکتا ہے آئی پی کنفلکٹ آ جائے گا یہاں سے آپ کریں گے تو آئی پی کنفلکٹ نہیں آئے گا کسی قسم کا بھی سب نیٹ ماس جو و سلیش ٹینٹی ٹی فور اس میں آپ جو بھی رکھ سکتے ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں پہ اس گیٹ و ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو گیٹ و چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے انٹر فیس کا آئی پی رکھا ہے وہ ہی اس کا گیٹ و ایس ٹائم دونوں یہ بھی آگئے ہیں اس کے بعد پرائمری ڈی ای نیس ہے یہ ڈی ای نیس کی سیٹنگ آگئی آگئے یہ ہو گئی آپ کی آئی پی وی سکس راوٹر ایڈرٹائزمنٹ بھی ہے اس میں سیلولر وین کا آپشن ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں یہ ایک زونگ کی ڈیوائیس لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ یو ایس بی پورٹ ہے اس کے اوپر اس میں اٹیج کرتے ہیں ڈیوائیس اور وہ ہی ڈیوائیس یہاں پہ خود اٹھا لیتا اور اس کا جو آئی پی اڈریس ہے وہ آٹومیٹکل یہ اٹھا لیتا کیونکہ یہ ڈی ای ای سی پی پہ ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے اس کے گیٹوے آئی پی آگیا اس کے ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ بائٹس آگئے ہیں اس کے ہم ڈسکنیکٹ کرنا چاہے تو یہاں سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں بلکل بند کرنی آپ کو cellular وین نہیں چاہیے تو یہاں سے آف کر دیں ڈی پی ٹینلز کا option ہے neighborhood اور dynamic dns یہ بھی اس کے اندر انہوں نے option دے دی ہیں vpn کا option ہے جیسے کے vpn میں آپ کوئی بھی vpn service create کر سکتے ہیں یہ ایک میرے پاس vpn service create ہوئی ہوئی ہے دوسرے end remote access کے لیے ssl vpn پھر ssl vpn site to site suppose connect client ہے یہ suppose کا option l2tp mode client less access bookmarks bookmarks group ppt remote access ip second policies اس کے بعد routing میں دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں static routing policy routing gateways global configuration آگی ہے bgp ospf بھی ہے اس کے اندر information اب یہ information یہاں پہ ساری آئے گی اس کی جو اپنے پیچھے setting کی ہوئی ہے upstream proxy multicast اور r.i.p authentication میں جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ یہاں پہ servers add کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس already پرانے servers لگے ہیں services بعد آگے groups جو users بنتے ہیں اس کے اندر یہ users کے group ہیں اس کے بعد یہ user یہاں پہ create ہو جاتا ہے جو کہ آپ اگر کسی بھی بندے کو access دیتے ہیں جیسے کہ server سے دیتے ہیں جیسے کہ انٹرنیٹ سے connect ہوتا ہے تو ساتھ ہی ویب پیج کھلتا اور ویب پاسفرڈ ہے اور اس کی policies بنی ہوئی ہیں کہ انٹرنیٹ کتنا دینا ہے ایک مینے میں 100 گھنٹے کے لیے دینا ہے monthly 100 hour cycle مطلب اس میں سارے package بنے ہوئے اس کے اندر آپ کے علاوہ مزید package بھی بنا سکتے ہیں کہ کتنا net use کر سکے آل time کرنا دن رات کو کرنا ہے off days میں کرنا on days میں کرنا سار ہی configuration اس کے اندر ہے traffic shaping اس کو speed کتنی دینی ہے traffic میں جو user کسی کو آپ دیں گے وہ login کرے گا تو اس حساب سے speed ملتی جائے گی اس کے بعد one time password one time password والا option ہے کہ جو بندہ one time password لگا لے اس کے پاس internet access مل جائے گا اس کو captive portal جو آپ کو دکھاتا ہوں یہ preview یہ login page یہ login page ہے اس طرح کا page open ہوتا اس میں username password user لگاتا ہے اس کو internet access ملتا اس کو نہ لگائے تو اس کو internet access نہیں ملتا guest users ہیں اگر کوئی connect ہو foz transparent authentication suit user setting client download system services میں چلے جائیں system services کے اندر ہماری device serial number آرہا دو devices بھی آپ لگا سکتے ہیں 200 foz لگیں ایک active اور passive یہ اس کے لیے ہوتا دونوں active ہیں ایک active ایک passive ہے اس setting traffic shaping setting ہے traffic shaping qos setting total van bandwidth available available ابھی آپ کے پاس یہ ہوتا کہ آپ کے پاس اگر 100 mb connection ہے تو آپ نے یہاں پہ اس hesab سے لکھ لینا ہے اور اس hesab سے پھر آگے users پہ divide ہوگی آگی آگی malware protection بھی ہے اس میں آویرہ اور سفوز دونوں اس میں آویلیبل ہیں پائمری انجن log setting ہے یہ log جی کس کس کے log بنائے آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں تقریبا ساری services کے log available data anonymizer traffic shaping traffic shaping جو آپ نے مختلف قسم کے rules بنائے ہوئے web کے لیے بنائی ہوئی ہے یا applications کے لیے بنائی ہوئی ہے یہاں تک کے بھی is available ہے آپ تو user base کرتے ہیں جی user کو 1 mb ملے دوسرے کو 2 mb 3 mb آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان سارے users کو youtube کی speed ہے وہ کم ملے باقی speed ان کو ٹھیک ملے لیکن youtube کی speed کم ملے ویڈیو slow چلے یا ویڈیو low quality میں چلے جیسے دیکھیں streaming video guarantee sd quality hd quality اور full hd quality یہ تو بہت ہی زیادہ بنی ہوئی ہے زیادہ kilobytes کی بنی ہے جتنی تو speed ہوتی نہیں ہے بندہ خود اپنا بنا سکتا ہے ساری ہر قسم کی یہ traffic shaping ہیں پھر اس کے بعد یہ services آگئی ہیں جو services چل رہی ہیں back end پہ antivirus چل رہے ہیں antispam چل رہے dns server authentication ips web proxy wf dhcp server dhcp v6 server router hotspot یہ ساری services اس میں آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی یہ س آگے چلتے ہیں یہ systems app system کی settings ہیں یہ profiles ہیں اس کی یہ schedules بنے ہو ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آفتے کے پانچ دن نہ چلے چھوٹی والے دن نہ چلے یا جیسے بھی آپ policies time پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو شیڈیول میں ٹائم بنانے پڑھیں جیسے آپ کے سامنے ٹائم بنے ہوئے اس کے بعد access times ہیں کس time access کر سکیں اور کس اب network traffic quota بھی اسی طرح یہ چیز ہے network address translation device access یہ جو device کم login کرنے کے لئے use کرتے ہیں یہ وہ accounts ہیں اس کے host and services host and services بڑی important چیز ہے اس کے اندر اس میں یہ ہوتا کہ ادھر آپ ip host بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ static ip لوگوں کو دیئے ہوئے اور پھر آپ ip کے اوپر policies لگانا چاہتے ہیں تو آپ ip host بنائیں گے ip host کے group بنا سکتے ہیں mac host بنا سکتے ہیں جو ہم use کی ہوئی ہے یہ ہے ہم mac base internet دیتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی ایک user اس کا mac address save کرنے کے بعد اس کو ہم firewall rule کے اندر ڈالتے ہیں کہ اس بندے کو internet دے دو تو یہ 18 pages ہیں یہ ہمارا بنا ہوئے mac host بنے ہوئے سارے کیونکہ mac base ڈھ cp پہ اور باقی ہر چیز control جو mac کے اوپر ہے fqdn host بھی ہیں اس کے اندر یہ ہم use کر نہیں پڑھتے ہیں services ہیں اب دیکھیں کون کون سی services ہیں اس میں مزید آپ add بھی کر سکتے ہیں کون کون سی services already ہیں اس کے اندر service group ہے اس کے اندر پھر administration میں چلے جاتے ہیں آگے یہ licensing system ہے سارا administration میں model آرہا ہے اس کا کون سو model ہے model کے بعد کہاں کہاں کون ہے ساری detail آرہی ہے activate subscription اگر آپ میں نہیں نے کی ہو یہ active نہیں ہے تو یہ activate کریں گے وہ sync کرے اس کو automatically basic firewall جو ہوتی ہے free variant میں باقی یہ subscribe subscription دیتے ہیں per year per year 50-60 000 subscription fees بنتی ہے لیکن اگر آپ home use کریں گے تو home use میں آپ کو یہ پہلی والی ساری چیزیں مل جائیں گی یہاں تک web protection تک یہاں سے synchronize کر سکتے ہیں license یہ license کو synchronize کرتا online device access ہے یہ administration ہے device کی total device access میں کون کون سی services جو ہیں وہ آپ نے چلانی ہیں وہ آپ یہاں سے on اور لگا جاتے ہیں جب آپ ٹک لگاتے ہیں تو service اس پہ enable ہو جاتی جیسے VPN ہے اس پہ سرف snmp جو ہے یہ enable ہے باقی کوئی service یہ access list ہے basically access control list یہ default username password change کر سکتے ہیں یہ پہ current لکھیں اور نیچے new password دو بار لکھیں تو یہ apply password اس کے بعد یہ admin setting ہے admin setting کے اندر username وغیرہ ہے اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں اس کی جتنی بھی admin کی setting ہے یہ یہاں سے ہو جاتی ہے central management system اس کا ایک آتا ہے central management software آتا ہے وہ یہاں enable ہوتا ہے اور 2 3 firewall ہے central managed ہو جاتی ہے اس کو یہ کریں گے تو central management آن ہو جائے گا اور یہاں سے off کریں گے تو ویسے off ہی رہے گا کیونکہ normally use نہیں کرتے اس کو کیونکہ home base پہ بھی آپ کریں گے نوٹفیکشن بتایا ہے پھر lokal backup آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں backup بنائیں یہاں سے download کریں وہاں سے upload بھی کر سکتے ہیں پھر api setting ہے یہاں پہ import export ہے یہاں پہ آپ فل configuration import اور export کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں سے آپ select کریں यहاں پہ سیٹنگ آ رہی ہے export full configuration اور export selective configuration یہاں سے ہو جاتی ہے اس کے بعد firmware ہے firmware میں اس میں دو firmware چلتے ہیں یہ ایک نیچے جو آ رہا نا check for new firmware اس کے نیچے ایک نیا firmware آیا ہے اس کو install کریں تو انسٹال ہو جاتا ہے یہ جب ہم فرمویر کے اندر آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ورینز شو ہو رہے ہیں اور ایک ورینز کے آگے ایکٹیو کی لائٹ آ رہی ہے اس میں بیسیکلی دو فرمویر جو ہیں وہ ایٹ اٹائم اس کے اندر اپلوڈڈ رہتے ہیں لیکن چل ایک رہا ہوتا ہے جو ایکٹیو ہے ٹھیک ہے دوسرے کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ فرمویر اپلوڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر اور یہ جو نیچے آپ لیٹسٹ اویلیبل فرمویر کی آپشن دیکھنے چیک کریں نیو فرمویر تو یہ اب نئی اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں یہاں پہ ایٹین کی یہ سیونٹین ورین چل رہا ہے ایٹین جو ہے نا یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے سیونٹین سے اس میں کافی سری چیزیں ڈیفرنٹ ہے جس وجہ سے میں اپ ڈیٹ نہیں کر رہا میں نے یہاں پہ بھی رکھا وایسے تو انشاءاللہ اس کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے اور اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے تو میں بتا رہا تھا دو فرمویر اس لیے اس کے اندر دیے جاتے ہیں کہ فرض کیا میں اس کو ایٹین پہ لے جاتا ہوں اور مجھے ایٹین سمجھ نہیں آتا یا ایٹین کے اندر کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی بگ آ سکتا ہے نئے فرمویر کے اندر تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ فوراں سے آپ اس کو دوسرے پہ شفٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں ابھی اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا نا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ ایکٹیو والے کو چھوڑ کے یہ سیکنڈ والے پہ آ کے اس جگہ پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا اس کو اوپر لیپ کر دے گا بیسیکلی تو دو ہی فرمویر اس میں رہ سکتے ہیں سب سے لیٹسٹ جو ہم نے کیا ہے تو وہ یہاں سیکنڈ پہ آ جائے گا اور جو آرڈی رننگ میں ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم یہاں سے کلک کر کے اس کو واپس میں چینج کر لیں گے واپس ریورس کر لیں گے یہ اس لئے اس کے اندر دو ہوتے ہیں اس کے بعد پیٹرن اپ ڈیٹس ہیں یہ اس کی مختلف قسم کی پیٹرن اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں وہ اس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی دیکھیں کافی ساری اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں بی اپی فرمویر آئی ہوئی ہیں کیونکہ ایکسس پوائنٹ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں آر ای ڈی فرمویر ہے اس کے اندر اپ ڈیٹیڈ ہے ساری چیزیں یہاں پہ 20 دسمبر یہ کافی ساری اپ ڈیٹیڈ ہیں پہلے سے سو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جلدی جلدی میں چیزیں بتائی ہیں میں نے زیادہ سیٹنگ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا بیسکلی یہ اوور ویو ویڈیو تھی شروع سے بھی میں نے آپ کو یہی بتایا یہ ایک اوور ویو کے لئے ویڈیو ہے ویڈیو کی لینٹھ کافی زیادہ ہے کیونکہ کافی بڑی سفوز تھی تو میں نے کہا ایک ہی ویڈیو میں میں اس کو کور کرتا ہوں جو ویورز ہیں وہ دیکھ لیں گے ساری ویڈیو دو تین پارٹس میں اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کے پارٹس ایڈ کر دوں گا آپ جس پارٹس دیکھنا چاہیں گے وہ اسی پارٹس سے چلے گی ویڈیو تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں کلاسیز لے کے آئیں گے جس میں ایک نئی سفوز ہم انسٹرال کریں گے انسٹرال کرنے کے بعد کہاں کہاں سے کون سی سیٹنگ کی جاتی ہیں اور کس لیول تک وہ ایک بیسک لیول میں آپ کو بتاؤں گا اس لیول تک آپ اس کو سیٹ کر کے آپ اپنا کم از کم ایک چھوٹا نیٹرک آپ بڑے آرام سے اس سے کنٹرول کر سکیں گے بہت ٹائم لگا مجھے یہ ویڈیو بنانے میں کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھا سو بیورز اب میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جلد از جلد مزید ویڈیوز بھی اس کی ڈالنا شروع کر دوں کافی سرے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ آپ سفوز کے اوپر آپ نے کہا تھا تو ویڈیو کیوں نہیں بنائی آپ نے تو اب میں یہ اپلوڈ کروں گا ویڈیو انشاءاللہ آپ جلد یہ ویڈیو لائیو آپ کو نظر آ جائے گی فیس بک پہ سو بیورز اب تک کے لیے اتنا ہی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ